اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم آپ کو بتائیں گے بھنڈیاں سیف کرنے کا طریقہ جس کے لئے میں نے ڈیڑھ کلو بھنڈیاں لیا ان کو میں نے اچھے طریقے سے دھو ریا اب ہم ان کو پہلے تھوڑی دیر کے لئے ڈرائے کریں گے یہ دکھیں ہم نے بھنڈیوں کو کپڑوں پر ڈال دیا ہے ہم تقریباً اس کو دس پندرہ مینٹ تک ایسے ہی ڈرائے کریں گے اس کے بعد ہم ان کو کاٹ لیں گے ان کو گھیلوں کو نہیں کاٹنا نہیں تو یہ لیچ دار ہی رہیں گے ان کو اچھے سے پہلے ڈرائے کرنا ہے پھر ان کو ہم نے کٹ کرنا ہے یہ دکھیں ہم نے بھنڈیاں دھو کے دھو میں رکھیں تھی یہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں بلکل یہ دکھیں ان میں زرا بھی پانی نہیں ہے اب ان کو میں چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں اس کے کتنے پیس کرنے اور اس کو کیا کرنا ہمیں یہ دیکھیں میں نے جو بڑی بھنڈی تھی اس کے اس طرح دو پیس کر لیا بڑی بھنڈی کو ہم دو پیسوں میں کاٹ لیں گے اور جو چھوٹی بھنڈیاں اس کا ہم ایک ہی پیس رکھیں گے یہ دیکھیں سر بھی کاٹ لیا اور نیچے سے ہم نے اس کے ٹیل بھی کاٹ دیا ہم اتنے پیسوں میں ساری بھنڈیوں کو کاٹ لیں گے اب میں ساری بھنڈیاں کاٹ کے آپ کو پھر دکھا دیں گے یہ اچھے سے ٹیل گرم ہو چکا اب اس میں میں بھنڈیاں فرائی کرنے کی یہ دیکھیں ان کو ہم نے زیادہ نہیں ہلانا ہے تو یہ لے چھوڑ دیں گے اسی لئے ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں میں نے بھنڈیوں کی سائیڈ چینج کی ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھا کلر ہو چکا ہے ان کو زیادہ چمچ نہیں ہلانا نہ برنا یہ ٹوٹیں گی اور آپ کی بھنڈیاں خراب ہو جائیں گی ان کو اچھے سے کرسپی سا ہونے دیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اور آگے میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں ابھی ان کو اچھے سے ہم گولڈن ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے زیادہ چمچ نہیں ہلانا ان میں جی دیکھیں ہماری بھنڈیاں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی اور ان کو تھنڈا ہونے پر آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ہم مزید کس طرح سیف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھنڈیاں کافی اچھی سی یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے کرسپی سی ہو چکی ہیں اب ان کو ہم تھوڑی دیر ٹھنڈا کریں گے پھر ان کو ہم سیف کر لیں گے یہ دیکھیں بھنڈیاں اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی تھی اب ان کو میں ایٹ آئی ڈبی لے کے اس میں یہ دیکھیں بند کر کے سیف کر دوں گی فریزر میں رکھ دوں گی جب آپ کا جی چاہے اس کو نکالیں پکائیں اور انجوائے کریں اوکے جی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اللہ حافظ